بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر Welcome to Info at Adil ناظرین عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ حکمرانی کا حق صرف مردوں کو حاصل ہے اس لیے کہ ان کو حکمرانہ خصلت اور ریاست چلانے کے لیے شاترانہ چالوں میں مہارت حاصل ہوتی ہے مگر کچھ صلاحیتیں خداداد بھی ہوتی ہیں اس عطیہ خداوندی کو کسی مخصوص پیرائے سے نتی کرنا مناسب نہیں تاریخ انسانی میں مدری نظام رائج رہا ہے جہاں خواتین نے مردوں پر حکمرانی کی ہے اور ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی ہندوستان کی پہلی خاتون مسلمان حکمران رضیہ سلطانہ ہیں جن کی بہادری پر کئی فلمیں بنی اور کئی مصنفوں نے ان کی شان میں کسیدے لکھے ناظرین رضیہ سلطان کے اروجو زوال کی مکمل داستان شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات ملتی رہیں گی ناظرین رضیہ سلطانہ کا تعلق خاندان غلامہ سے تھا اور وہ اس خاندان کے ایک فرما روا سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی تھی کہتے ہیں کہ سلطان التمش علم و عدب کا شہدائی اور فنون سے گہرا لگاؤ رکھتا تھا اس نے اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت پر بھی خاص توجہ دی اور اسے اس دور کے رواج کے مطابق فن حرب سپاگری اور گھڑ سواری بھی سکھائی ناظرین کہتے ہیں کہ سلطان نے اپنے تخت کے لیے بیٹوں پر رضیہ کو ترجیح دی مگر عمراء کی حمایت و مخالفت سازشوں کے ساتھ جنگوں میں رضیہ سلطانہ کو تخت سے محروم ہونا پڑا اور پھر وہ وقت آیا جب رضیہ نے دوبارہ تخت حاصل کرنا چاہا مگر موت اس کا مقدر بنی رضیہ کی موت کے حوالے سے بھی مختلف باتیں مشہور ہیں ناظرین التمش کی اولاد نرینہ ہونے کے باوجود اس کی ناہلی اور عیش پسندی سے مایوس ہو کر اس نے اپنی بیٹی کو اپنا جانشی مقرر کر دیا التمش انتہائی خوبصورت شخص تھا اور قطب الدین عیبق کا داماد تھا عیبق بھی نہائیت خبرو اور دلیر شخص تھا ان کی اولاد رضیہ بھی نہ صرف حسین ذہین و فتین بلکہ بہادر بھی تھی التمش کی وفاد کے بعد عمراء اور وزراء نے اس کی وسیعت کے برعکس رضیہ کے بجائے رکن الدین فیروز شاہ کو میز اس لیے حکمران بنا دیا کہ عورت کی سربرائی کو نہائیت آر محسوس کیا جاتا تھا فیروز شاہ نے تخت نشی ہوتے ہی امور سلطنت پر توجہ دینے کے بجائے شہاب الدین غوری قطب الدین عیبق اور باپ کی بے اندازہ دولت کو گوئیوں بھانڈوں مسخروں مراسیوں نکالوں اور بازاری عورتوں اور شراب نوشی پر خرچ کرنا شروع کر دیا کاروبار حکومت میں اس کی والدہ شاہ ترکان کا ہاتھ تھا اس نے جب دیکھا کہ اس کا بیٹا عیش و عشرت میں پڑھ کر کاروبار حکومت سے بے پرواہ ہو چکا ہے تو اس نے التمش کے نکاح میں آئی ہوئی آلہ خاندان کی عورتوں کو نہائیت زلط اور رسوائی سے قتل کر ڈالا حرم کی دوسری عورتوں کو بھی نہائیت زلیل کیا ان کو نہائیت بدال اور مفلسی میں زندگی گزارنا پڑی یہی نہیں بلکہ اس نے التمش کے سب سے چھوٹے بیٹے قطب الدین کو بھی قتل کر ڈالا ناظرین ان حالات میں عمراء نے رکن الدین سے متنفر ہو کر اس کے خلاف بغاوت کر کے اسے شکست دی اور رضیہ سلطانہ کو تخت نشی کرا دیا رضیہ سلطانہ لگ بھگ بیس برس کی تھی رضیہ سلطانہ میں وہ سب خوبیاں پائی جاتی تھی جو کسی حکمران کے لیے لازمی ہوتی ہیں صرف ایک کمی تھی کہ وہ مرد نہیں تھی مگر اس میں تمام مردانہ صفات موجود تھی وہ بہادر دور اندیش ذہین و حسین ہونے کے علاوہ امور سلطنت سے بخوبی واقف تھی التمش نے اپنے تمام بیٹوں کی صلاحیتوں اور فراست پر رضیہ سلطانہ کی فراست کو اولیت اور اہمیت دے کر امور سلطنت میں بیٹی کے صلاح مشوروں کو اکثر اوقات حرف آخر کی حیثیت دیا کرتا تھا اس لیے اس نے رضیہ سلطانہ کو جانشی مقرر کر دیا تھا نظرین سن بارہ سو چھتیس میں تخت نشی ہوتے ہی اس نے پردے کو مکمل طور پر ترک کر کے مکمل مردانہ لباس پہننا شروع کر دیا تھا دربارے خاص و عام مقرر کرتی باپ کے قائدے و قوانین کے مطابق حکومت چلاتی رہی رضیہ کے برسر اقتدار آتے ہی چند بڑے اور طاقتور عمرہ نے بغاوت کی رضیہ نے نہائی جرت اور تدبر سے عمرہ کو شکست دی اور بیشتر کو عبرتناک سزائیں دی اس کی دھاک تمام عمرہ اور عوام کے دلوں میں بیٹھ گئے تھی اندرونی طور پر عمرہ کی سازشوں کی بے خکونی نہ ہونے اور میز رضیہ کے عورت ہونے کے باعث وہ در پردہ اسے ہمہ وقت ہٹانے کی ہر طرح کی کوشش میں مصروف تھے بھائیوں محض الدین اور ناصر الدین کی موجودگی میں ایک عورت کی مردوں پر حکمرانی ایک ادنا امیر جمال الدین عرف یاکوت حبشی سے تعلقات نے شکست خوردہ عمرہ کی سازشوں کی دبی ہوئی چنگاریوں کو ہوادی اور بغاوتیں شروع ہو گئی انہی دنوں رضیہ کا ایک ہمدرد اور طاقتور نگران امیر قطب الدین جس کے باعث رضیہ کو نہائیت استخکام اور تقویت حاصل ہوئی تھی دہلی سے رنت پر چلا گیا اس کی غیر موجودگی میں رضیہ کو سہولت اور کچھ آزادی سی مل گئی رضیہ نے جو نہائیت حسین جوان اور غیر شادی شدہ تھی امیر قطب الدین کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر ایک ادنا امیر جمال الدین عرف یاکوت حبشی سے اتنے قریبی تعلقات استوار کر لیے کہ اسے امیر العمرہ بنا دیا آخر تعلقات کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب رضیہ گھوڑے پر سوار ہونے لگتی تو یاکوت حبشی اس کی بغل میں ہاتھ ڈال کر اسے گھوڑے پر بٹھا دیتا ناظرین لاہور کے حاکم ملک اعزاز الدین اور ملک الٹونیا نے ملک یاکوت کی بیجا دخل اندازیوں سے تنگ آ کر جنگ کا اعلان کر دیا رضیہ اور یاکوت ان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے کہ راستے میں انہی کے ترکی عمرہ نے ان پر حملہ کر کے یاکوت کو جس سے انہیں شدید نفرت تھی حلاک کر ڈالا رضیہ کو بٹنڈا ہی کے ایک کلے میں قید کر کے رضیہ کے بھائی مویز الدین بحرام شاہ کو تخت پر بٹھا دیا دوسرا بھائی ناصر الدین محمود ایک گوشہ نشین شخص تھا رضیہ نے جو نہ صرف حسین و ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ موقع شناس بھی تھی کسی طرح ملک الٹونیا سے شادی کر لی دونوں نے گکھڑوں جاتوں اور آس پاس کے زمیداروں کا زبردست لشکر تیار کر کے کھوئی ہوئی سلطنت حاصل کرنے کے لیے دہلی پر حملہ کر دیا رضیہ کے بھائی نے اپنے بہنوئی اعزاز الدین بلبن کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا دونوں کو شکست ہوئی رضیہ نے میدان جنگ سے فرار ہو کر بٹنڈا میں پناہ لے لی بیچین اور اقتدار پسند فطرت نے اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دیا وہ دوبارہ بکھری ہوئی فوج کو جمع کر کے دہلی پر حملہ آور ہوئی مگر دوسری مرتبہ بھی اس کے بہنوئی اعزاز الدین بلبن نے 26 ستمبر 1240 میں رضیہ کو شکست دی ناظرین رضیہ اور ملک الٹونیا دونوں فرار ہو کر کھتل کی جانب نکلنے میں کامیاب ہو گئے دونوں انتہائی تھکے ماندے اور بھوک سے نڈھال ایک درخت کے نیچے سستا رہے تھے رضیہ نے کسی راہ گزر ہندو جات سے روٹی اور پانی مانگا اس نے دوسرے ہندو جاتوں کو اطلاع دی انہوں نے قیمتی لباس کی خاطر دونوں کو بے دردی سے کتل کر ڈالا اس کے بھائی نے رضیہ کی ناش دیلی مگوا کر ترکمانی دروازے کے پاس بلبل خانے کے محلے میں بیس فٹ کے احاتے میں سنگ سرخ سے مقبرہ بنا دیا یہ مقبرہ اب بھی رجی سجی کی درگاہ کے نام سے دیلی میں نہائیت خراب و خستہ حالت میں موجود ہے ناظرین رضیہ سلطانہ کے زوال تباہی اور قتل کی سب سے بڑی وجہ ملک یاکوت حبشی سے اس کی بیجا قربت اور ہوا سے اقتدار تھی قتل کے وقت رضیہ بمشکل پچیس برس کی ہوگی ایک جری حکمران کی عبرتناک موت تاریخ کا حصہ بن گئی غیر معمولی شخصیات کی غیر معمولی اموات نہائیت سبق اموز اور حیران کن ہیں رضیہ سلطانہ کی داستان اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے وہ مردوں کے سماج کو ٹکر دینے کا حوصلہ رکھتی تھی وہ خود کو مردوں سے کم تر نہیں سمجھتی تھی وہ علم و حکمت میں لاسانی تھی اور میدان جنگ میں تلوار چلانے کا ہنر بھی جانتی تھی وہ صرف ظاہری شکل و صورت میں ہی بے مثال نہیں تھی بلکہ کردار کی عظمت بھی اس کے اندر موجود تھی وہ اپنے بھائیوں سے ہر معاملے میں برتر تھی لہٰذا کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ کسی سے دب کر رہے اس کی انہی خوبیوں نے اسے ہندوستان پر حکومت کرنے کا حق دیا اور رضیہ نے اس ملک کی اولین خاتون حکمران بن کر تاریخ کی ایک عجیب داستان رکم کی اس سے پہلے اس ملک میں عورت کی حکمرانی کا کوئی سراغ نہیں ملتا اور اس کے بعد بھی کوئی عورت ہندوستان کی سلطنت پر قبضہ نہیں کر پائی ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو